موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم اچھے طرح جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں پیر منگل بدھ اور جمرہ چار دن ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں جمعہ اور ہفتہ سوالات آپ کی جانب سے آتے ہیں یگجہ کرتے ہیں اور اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کے خدمت میں یہ سوالات ہم پیش کرتے ہیں کچھ سوالات کچھ ویڈیو کوئسٹنز ہم پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں ان ویڈیو کوئسٹنز کو بھی ہم مفتی صاحب کے خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب کون آپ سے واقف نہیں معروف اور مقبول نام فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفہ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 138 138 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ثِبْغَا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ فرما دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں محترم ناظرین مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد عمین صاحب ہیں حیدر آباد سے آپ کا سوال یہ ہے مفتی صاحب کیکڑے اور کچھوے کا کھانا تو حلال نہیں لیکن کیا کیکڑے اور کچھوے کا کاروبار کیا جا سکتا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی اللہ رسول کریم اما آباد کیکڑے اور کچھوے کا کھانا تو جائز نہیں یہ انہوں نے صحیح کہا بعض لوگ ہمارے ہاں کیکڑا کھاتے ہیں اس کا سوب پیتے ہیں اس کی باقاعدہ یعنی فوڈنگ کے طور پر اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ ناجائز ہے مکروح تحریمی یعنی ناجائز اور حرام ہے اس لیے شرعن اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اور یہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر اس کا جو کھانے پینے کا رواج چل نکلا ہے ہوتلنگ کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں پک رہی ہوتی ہیں کہ فش ہے کہنا میں وہاں پر کٹا کٹ پکایا جا رہا ہے فلاں فلاں تو کیکڑا دیکھا گیا کہ وہ پکایا جا رہا ہے اور وہ کھلایا جا رہا ہے اس کا سوپ پلایا جا رہا ہے سردیوں میں خاص طور پر لوگ جا کر کے استعمال کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں رواج اس کا پڑا یہ تو ناجائز ہے تو حرام ہے سی فوڈ کے نام پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے مفیس صاحب کیونکہ یہ موقع بہت اچھا ہے آپ کا شیف فرما ہے لابسٹر جائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے بالکل ناجائز ہے تو میں حیران ہوں کہ یہی بات ہے حالانکہ انیق صاحب ایک عجیب نکتہ یہ ہے کہ ہماری پوری دنیا کے اندر مسلم کمیونٹی جو ہے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے حرام اشیاء کے کھانے سے سب کے سب احتراز کرتے ہیں یعنی ایک عام رواج ہے نا آپ کو پتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کوئی بھی لکھائے گا اگرچہ خنزیر کی حرمت تو خیر ان سے بہت زیادہ ہے وہ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر آیا اور ایک نہیں کئی مقامات پر مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے وہ تو خیر بہت زیادہ ناجائز اور حرام ہونے کا یعنی ٹاپ آف دی لسٹ ہے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ باقاعدہ احادیث کی روح سے بالخصوص پرفقہ ہنفی کے اندر یہ کیکڑا وغیرہ کھانا ناجائز ہے تو جب یہ ناجائز ہے اس کا رواج کب سے پڑا اور کیوں پڑا اس کی باقاعدہ کمپین چلانی چاہیے اور میں مساجد کو بھی اس کی طرح متوجہ کرنا چاہیے کہ سی پوڈ کے نام پر خاص طور پر کئی سی سائٹ پر لوگ جہاں فش کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اس رواج کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اویرنس بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور آئی میں مساجد کو بھی اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے بالخصوص جبکہ سردیوں کا موسم ہو اور پتہ چل جاتا ہے کہ جگہ جگہ وہ باقاعدہ پکانے کے کیمپ لگے میں ہیں یہ اس طرح کے ہوتلیں جن میں یہ استعمال ہو رہا ہو تو یہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے یہاں تک تعلق ہے انہوں نے پوچھا کہ جناب کے اکڑے اور کچھوے کی خرید و فروخت کا تو یہ جائز ہے خرید و فروخت اس لیے جائز ہے کہ اس کے بہت سارے استعمالات ہو سکتے ہیں مثلا اس کا استعمال یجوز لستعمال فی الادویہ دوائیوں کے اندر اس کے استعمال ہو سکتا ہے تو دیگر چونکہ پرپس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس کا استعمال ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے کچھ ایسے انگریڈیاں سے نکالے جاتے کہ جو لیپ کے اور لگانے کے کام آتا ہے بعض اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیسن اور دوائیوں میں استعمال کی جا سکتی ہے تو اس پرپس کے لیے اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت شرعان اس کی آمدنی بھی حلال ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ حرام کیکڑا اور کچھوہ یہ حرام ہیں لیکن یہ ان کو استعمال عدویات وغیرہ میں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ حرام جو آپ نے کہا جو کہ بہت ہی عالی درجہ وہ حرام کا کیا یہ اصول خنزیر پہ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں خنزیر کے بارے میں تو اصول یاد رکھئے تمام دنیا کے جانوروں میں سے خنزیر وہ ہے جس کو نجس العین کہا گیا ہے اور خنزیر کے بارے میں اصول شریعت یہ ہے کہ اس کا بال بھی استعمال نہیں کر سکتے ہڈیاں بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کی خال نہیں استعمال کر سکتے دباغت دے کر بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کے تمام کے تمام بجمعی اجزائی کی حرمت کا باقاعدہ قرآن و حدیث میں نس کے درجے کے اندر حکم شرعی موجود ہے اس لیے وہ تو ناجائز ہے فرض کریں کہ بکرا ہے گائے ہیں بھیس ہیں اور وہ مردار ہو گیا وہ مردار ہو گیا لیکن اگر آپ اس کی خال کو نکالتے ہیں اور اس کو کیمیکل کے اجزاء کے ذریعے سے دباغت دے دیتے ہیں خشک کر لیتے ہیں اس کو پاک ساف کر لیتے ہیں تو وہ جائز ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک جانور جو مردار ہوا پڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلا زباہ تمو پہلے فرمایا کہ تم لوگ نے زباہ کیوں نہیں کیا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مر گیا وغیرہ تو فرمایا کہ اللہ نزعتم کہ تم لوگوں نے اس کی خال کو کیوں نہیں کھینچ لیا کہ تم اس کو دباغت دے کر استعمال کر لیتے تو اس سے کیا بات پتا چلی کہ اگر جانور جو کہ حلال ہوتا ہے جیسے بکرہ گائے بیل بھیس وغیرہ تو اگر وہ مردار بھی ہو جائے تب بھی اس کی خال کو دباغت دے کر استعمال کرنا جائز ہے اونٹیں مردار ہو گیا تب بھی اس کی ہڈیوں کو استعمال کرنا جائز ہے لیکن جہاں تک تعلق خنزیر کا ہے تو خنزیر نجس العین ہے اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے اس کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس کا کوئی انگریڈین کسی اور چیز کے اندر بھی اگر مل جائے تو اس کا استعمال بھی حرام ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جیلیٹن وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں جو ممانعات کی جاتی ہے اس کی پیچھے بھی لوجک یہی ہے کہ اس کے اندر خنزیر کے انگریڈینس ہوتے ہیں جس کا استعمال حرام ہے اب ایک سوال ذہن میں یہ آرہا ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں آتی ہیں بہار سے ان میں واضح طور پر یہ بات نہیں لکھی بھی ہوتی کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کی جگہ ایک نمبر دے دیتے ہیں یعنی ای چار سو دس اب وہ ہمیں اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ای چار سو دس کیا ہے لیکن جو یہ چیزیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اجزاء میں سور کی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کرے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف سنی سنائی باتیں ہیں جیسا کہ معاشرے میں لوگ مشہور کر دیتے ہیں اگر تو ایسے ہی بس مشہور ہو گیا آپ کے پاس کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل پروپ اور ثبوت نہیں ہے اور ایون کہ وہ جس طرح کے کوڈ کا آپ نے کہا اس کوڈ کا بھی آپ کو پیچھے سے کوئی ریفرنس اور حوالہ نہیں مل رہا اس کی بنیاد پر تو ہم اس حلال نظر آنے والی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ کہ اینک صاحب بیچ میں ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنی سنائی اور مشہور جو لسٹیں چلتی رہتی ہیں بھئی یہ بھی یہ بھی یہ بھی اگر ان کا دار و مدار اور ان کے اوپر ہم حساب رکھنے لگ جائیں نا تو پھر سوائے امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر ڈبل روٹی کھانے کے آپ دنیا میں کوئی چیز نہیں کھا سکتے اگر تو ہم ان لسٹوں کو ہی دیکھنے لگ جائیں اور انہی کے اوپر اپنا دار و مدار رکھنے لگ جائیں پھر تو آپ کوئی چیز استعمال کر ہی نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کو باقاعدہ یقین نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کوڈز ہیں تو پھر اس کوڈ کی تحقیق کر لیں جب تک نہیں ہے اب مثال کے طور پر یہاں تک یہ مشہور ہے کہ جو ٹوٹ پیسٹ ہے اس کے اندر بھی خنزیر کے اجزاء شامل ہے حتیٰ کہ ورش ہے اس کے اندر بھی اجزاء شامل ہے کئی چاکلیٹس کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے کئی مشروعات کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے کئی آئس کریموں کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے کئی ساری کھانے پینے کی پیسٹری ہیں ان میں یہ بات آ جاتی ہے کئی میڈیسن کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے تو اگر اس طرح کی باتیں عام ہوتی چلتی پھیلتی چلی جائیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا باقاعدہ آپ کے پاس پروف ہو آپ کے پاس آثنٹک کچھ دلیل ہو یا آپ کے پاس غالب گمان ہو یہ چیزیں اگر ہوں گی تب جا کر کہ ہم اس چیز کو ممنوع اور حرام قرار دیں گے ادر وائز جب تک اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو حرام نہیں کہا جائے گا چیک ہے بلکل لیکن اس کے لیے کوئی ایک آثورٹی وہ کام کرے کرے پاکستان کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے سے حلال فوڈ وغیرہ کی آثورٹی چلی ہے اور اب کئی ممالک کے اندر یہ چل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ سٹینڈر ہیں جو ہم نے کچھ کانسل کے اندر بھی تیار کیے تھے سینٹ کے اندر بھی آئے تھے تو ان کو اس کام کو آگے لے کر کے چلنا چاہیے اور اب تو ایک اور خاص طور پر کلچر اور رواد چل چکا ہے انکس صاحب جو کہ بہت اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جتنے کھانے پینے کے آئٹم بنانے والی جتنی ملے فیکٹریاں کمپنیاں کار کھانے ان کو ایک شریعہ سارٹیفیکیٹ شریعہ کمپلائن شریعہ سارٹیفیکیٹ لینا ضروری ہے ملیشیا کے اندر یہ بات موجود ہے عرب ملکوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جہاں وہ اس کی انگریڈینز کو اس بارے میں دیکھیں کہ مزہر صحت اشیاء تو نہیں ہیں وہاں جہاں ان چیزوں کا لیب چیک ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر اس چیز کا بھی لیب چیک اور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہیں کہ نہیں ہیں اور اس کے شریعہ ایڈوائیڈری بورڈ موجود ہوتے ہیں اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان کو چیک کرنا ضروری ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ان کو چیک کرنا چاہیے اور پھر اس کے اندر بھی اگر وہ مسلمانوں کی ملنے کمپنیاں ہیں ان کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اور جو اس کی ڈیمان کرنے والے ان کو بھی اس بات کی طلب کرنی چاہیے وہ طلب کریں کہ بھی آپ کو شریعہ سرٹیفیکیٹ کہاں ہیں اور دیکھیں انیق صاحب بزنس کمیونٹی بڑی حساس ہوتی ہے ان کو اپنے تجارت سے غرض ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے ہانگ کانگ آپ کا جانا ہوا میرا جانا ہوا وہاں پر چائنہ کی کئی کمپنیوں نے باقاعدہ ہانگ کانگ کے علماء سے رابطہ کی ہے کہ آپ ہمیں شریعہ سرٹیفیکیٹ دے حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں کام کرنے والے غیر مسلم ان کے مالکان نون مسلم ان کے ان کے سارے کا سارا بزنس جتنا ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں پھر بھی وہ علماء سے رابطہ کر رہے ہیں اور کیوں رابطہ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس پھیلے عرب دنیا میں جائے پاکستان میں ہے ملیشیا انڈونیشیا میں جائے اور ملیشیا چونکہ ہمارے مقابلے میں ان کو قریب بھی پڑتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں تو یہ اچھا رواج ہے اسٹیٹ اور پاکستان کی وزارت مذہبی عمور اور پاکستان کی کانسل اور پاکستان کی اسمبلی کی طرف سے بھی قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور اس کا احتمام اور پابندی بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اہم موضوع ہے یہ ہے اس پر کام ہونا چاہیے محمد نصیر صاحب ہیں کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار چیزیں خریبنے کے بعد دکاندار کی طرف تھوڑے پیسے رہ جاتے ہیں دکاندار پیسے دینے کی بجائے کوئی چیز اور دے دیتا ہے دس بیس روپے پچاس روپے رہ گئے تو وہ اس کے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے کیا یہ شرن درست ہے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دکاندار چینج نہ ہونے کی وجہ سے کھلے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ریزگاری بعض اوقات نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ کچھ چیز دے دیتا ہے اس میں دے دینا اور آگے والا اگر اپنی رضا مندی سے قبول کرے تو تو جائز ہے مجبور کرنا جائز نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ارشاد فرمایا کیا مطلب انترازم یعنی جو تمہارے درمیان تجارتوں وہ رضا مندی کے ساتھ ہو رضا مندی اگر نہیں ہوگی بیو شراء سیلنٹ پرچیز جائز نہیں ہے دونوں کا رضا مند ہونا شرط ہے فرض کرو چار سو ستر روپیہ اس کی قیمت ہے میں نے اس کو پانچ سو روپیہ کا نوٹ دے دیا اب تیس روپیہ بچتے ہیں میں اگر کسٹمر گاہ کر راضی ہوں تو تو وہ پھر مجھے اس کے بدلے میں کوئی چیز دے سکتا ہے اگر میں راضی نہیں ہوں تو وہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا نہ اس کے اوپر کسی قسم کو انسسٹ کر سکتا ہے اسی طرح بیک کی یعنی سیلنٹ پرچیز کی شریعت میں تعریف کیا ہے مبادرت المالی بالمال بیتہ راضی مال کا مال کے ذریعے سے تبادلہ رضا مندی کے ساتھ تو گویا یہ سیلنٹ پرچیز کا بنیادی رکن بنیادی اصول ہے کہ بیچنے والا خریدنے والا متعاقدین یہ دونوں اس کے اوپر راضی ہوں اگر راضی ہیں اور وہ اس کو درست قرار دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر راضی نہیں ہیں تو پھر وہ جو دکاندار ہے اس کے ذمہ شرعان لازم ہے کہ وہ ریزگاری کا کھلنے پیسے اور چینج کا انتظام کرے اور اس کو اس کی باقاعدہ پوری کی پوری رقم واپس دے دے یہ ہے اس کا احتمام کرنا ضروری ہے ٹھیک محمد دانش صاحب ہیں بہت سے لوگ بڑے بحری جہازوں میں سمندر کے اندر چھے چھے مہینے کے لیے یا سال کے لیے ٹور پر جاتے ہیں اس میں زندگی کی یعنی اس جہاز میں زندگی کی اکثر بنیادی سہولتیں موجود ہوتی ہیں مثلا دکانیں کھیل کے میدان بھی ہوتے ہیں اس جہاز میں ہم تو نہیں گئے کبھی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ بھی ہوتی ہے کیا اس بحری جہاز میں جب وہ لوگ پڑھرا دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ کریں تو وہ نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے انیق صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اچھا یہ اس اعتبار سے بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت دنیا کی کئی ڈیورپٹ کنٹریز کے اندر ایسے بے شمار سیکن ہزاروں کی تعداد میں بحری جہاز ہیں کہ جہاں باقاعدہ لوگ تین تین چار چار مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ ویری جہاز باقاعدہ میں نے دیکھے ہیں ہنگ کانگ کے اندر وہاں سی سائٹ پر آ کر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر کئی سارے اس میں انگریز بھی ہوتے ہیں خیر مسلمان بھی ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے تو وہ اس کے اندر تین مہینے کا ٹور چار مہینے کا ٹور کھانا پینا پیکج ہوتا ہے پورا اچھا اس پیکج کے اندر اور اس میں وہ لگجری فیسلٹیز وہ سہولیات جس کا عام طور پر کوئی آدمی گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا جم ہوتا ہے کلب ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ کھیل کا میدان ہوتا ہے مسجد ہوتی ہے اس میں مارکیٹ ہوتی ہے بازار ہوتا ہے خرید و پروت کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے ہوتلز ہوتے ہیں اندرونی ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہ میں نے خود دیکھا اور حیرانگی ہوئی اتنے بڑے بڑے تو وہاں قرآن کریم کی وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے سمندر کو مسخر کر دیا اس میں تمہارے لئے رزق ہیں اس میں تمہارے لئے فوائد ہیں اور ہم نے کس طرح کشتی کا بہر اجاز کا اللہ رب العزت اللہ تجری الفلک فیہ بی امری اللہ کے حکم سے بہر اجاز اور کشتی اس کے اندر چلتی ہے اور وہ کس طریقے سے چلتی ہے کوئی چیز اگر ڈالو تو وہ نیچے کو چلی جائے لیکن اتنا بڑا پورا ایک شہر ہے جو چل رہا ہے گھوم رہا ہے اور پھر وہ مختلف ملکوں کی سیر کرتے تو انیق صاحب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بہر اجازوں کے اندر نماز کا مسئلہ پیدا ہونا فطری بات ہے اب اس کا جواب سن لیں اور وہ بڑا حیرت انگیز جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بھی سی سائٹ پر لنگر کی حدود کے اندر کسی آبادی سے متصل سی سائٹ پر یا پورٹ پر جا کر پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کے قیام کی نیت اور ارادہ نہ ہو تو سمندر کے اندر رہتے ہوئے جتنا بھی زمانہ وہ گزارے گا وہ قصر نماز ادا کرے گا وہاں پر وہ پوری نماز نہیں پڑے گا کیوں لا تصح اقامت نیت فل جزیرت والبہر فقہان وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اقامت کی جو نیت ہے وہ کسی جزیرے کے اندر اگر کوئی آدمی چلا گیا یا سمندر اور دریہ کے اندر وہاں پر اقامت کی نیت معتبر نہیں ہے وہاں پر اگر وہ یہ نیت کر لے کہ جناب میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا قیام کر رہا ہوں لہذا اب اس کو مقیم سمجھا جائے نہیں اس لیے کہ سمندر کے اندر قیام کی نیت کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا اس لیے اگر چار مہینے کا ٹور ہے تب بھی قصر پڑتا رہے گا پانچ مہینے کا چھ مہینے کا سال بھر کبھی ٹور کیوں نہ ہو وہ وہاں پر قصر پڑتا رہے گا اس لیے کہ ہاں اگر کسی نیبر کنٹری میں یا کہیں پر جہاں جا رہا ہے وہاں پر اس نے یہ ارادہ کر کے رکھا ہے کہ میں فلان کنٹری کے سی سائٹ پر جاؤں گا پورٹ پر جاؤں گا وہاں پر جال لنگر انداز ہوگا میں وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا قیام کروں گا اور وہ آبادی سے متصل کوئی علاقہ ہے پھر تو وہ وہاں جا کر پوری نماز پڑے گا لیکن جب تک وہ صرف اور صرف سمندر کے اندر تور کے اندر چکر لگا رہا ہے اور کسی بھی کنٹری کے پورٹ وغیرہ یہ اس جگہ پر صرف جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کات دن کے لیے دیکھتے گھومتے پھر آگے پھر آگے پھر آگے جیسا کہ ان کی پیکج اور طریقہ کار کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ہمیشہ قصر نماز پڑے گا چاہے وہ جتنے عرصے کا ہی تور کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اب دو چیزیں ہو گئیں ایک تو بحری جہاز کہ اندر قصر نمازیں پڑے گئیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے کسی پورٹ پر اب وہ پورٹ پر پہنچ گئے زمین پر اتر گئے وہاں ان کو نہیں معلوم کہ ان کا قیام کتنے دن کا ہے تو اپنے قیام کے دوران زمین پر وہ قصر پڑتے رہیں گے جی قصر پڑتے رہیں گے جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو کہ پندرہ دن سے زیادہ کا قیام ہے جب تک ان کے شیڈول میں یا ان کی نیت میں یا ان کے قصد و ارادہ کے اندر پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کا پرگرام اور شیڈول نہیں ہے تو پھر وہ زمین پر اترنے کے باوجود بھی قصر پڑتے رہیں گے ہاں اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ اب میں فلا ملک اور اس کی پورٹ میں اتر رہا ہوں اور اب جب یہاں اتروں گا تو پندرہ دن میں یہاں زمین پر گزاروں گا تو پھر تو ایسی صورت میں وہ وہاں پر پوری نماز پڑھے گا لیکن جب تک یہ ارادہ کنفرم نہ ہو ایسی صورت میں وہ قصر نماز ہی پڑھتا رہے قصر ہی نماز پڑھتا رہے گا کلیر بڑی اہم بات تھی یہ منیوہ شمسیں امریکہ سے سوال ان کا یہ ہے کہ میرا بچہ چھ سال کا ہے نورانی قائدہ اسے پڑھا رہی ہے یہ اس کی دینی تعلیم کے لیے میں بڑی فکر مند رہتی ہوں اسی طرح یہاں امریکہ میں کئی لوگ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں برائے کرم اس کے بارے میں یعنی تربیت کے بارے میں ہمیں کچھ مفید مشورے دے دیجئے انیق صاحب یہ جو آپ نے سوال پڑھا ہے منیوہ شمس صاحبہ کا امریکہ سے اس سوال کے لفظ لفظ سے ان کی دینی فکر کھڑتا ہے سامنے واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ فکر مند ہیں چھ سال کا بچہ ہے ابھی سے وہ اس کی فکر کر رہی ہے وہ قائدہ پڑھوا رہی ہے اور پھر وہ صرف اپنے لیے تو اپنے علاوہ اوورسیز جتنے مسلمان ہیں ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی تو یہ ان کی دینی ذہن اور ذہنیت کی اور ان کی کوڑھن اور فکر کی علامت ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے خود یہ غنیمت ہے یعنی اس پر ان کو تحسین پیش کرنی چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اللہ کرے کہ ہمارے جتنے لوگ بھی وہاں پر ہیں مسلمان عرب و عجم کے جتنے مسلمان ان کے اندر یہ دینی کوڑھان اور فکر ہو اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چھوٹی سی یہ بات بھی بتا دوں سورہ بقرہ کے اندر وہ جہدرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے وہ کتنا دردنگیز اور کیسی نبوی فکر انبیاء کی سوچ یعنی فیملی ہے پورا کیا پورا خانوادہ نبیوں کا تو کیا کہا جا رہا ہے کیا تم لوگ حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اب یعقوب علیہ السلام پہلے تو یہی پر رکھ جانا چاہیے ہے کون بیٹا یوسف علیہ السلام پیغمبر اب آپ بتائے عساق علیہ السلام کون ابراہیم علیہ السلام کون اسماعیل علیہ السلام کون اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر دائیں پیغمبر بائیں پیغمبر خانوادہ فیملی ساری پیغمبروں کی ہے خدا نے اس خانوادے کو چنا سارے پیغمبروں کا خانوادہ اور وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال آ ہو رہا ہے اور ان کی نزہ کا وقت اور ان کی موت کے وقت کا نقشہ اللہ رب العزت کیا تمہیں معلوم ہیں کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اس وقت انہوں نے کیا کہا فِذْ قَالَ لِي بَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَادِ دیکھو پھر میں تو جا رہا ہوں اس وقت دائیں بائیں سارے کے سارے ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کھڑے اور وہ آخر کے اندر آنکھیں بند کیوئے ہونٹ ہلاتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں اور ایک سوال یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے کس کی عبادت کرو گے اب قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاهَكَ وَإِلَاهَا بَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ اب یہ جتنے بیٹے وغیرہ کھڑے انہوں نے کہا دیکھو دادا جان نانا جان ابو جان اس دنیا سے جا رہے اور یہی فکر لے کر جا رہے جلدی ان کو جواب دو چنانچہ انہوں نے کیا جواب دیا اللہ رب نے فرمایا قَالُوا سَبْنَے کہا مشترکہ طور پر نَعْبُدُوا إِلَاهَكَ وَإِلَاهَا بَائِكَ جو آپ کا الہ و معبود و خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے آباؤ و اجداد کا خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے پھر وضاحت کی جو ابراہیم ہیں جو اسماعیل ہیں جو اسحاق ہیں پھر آگے لفظ الہ و واحدہ ان سب کا ایک ہی خدا اور معبود و الہ ہے ہم اس کی عبادت وَنَحَنُوا لَهُوا مسلمون وعدہ کرتے کہ ہم اسی کے تابعہ فرمان مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے یہ ایک نبی کی کڑھن ہے اولاد کے لیے پیغمبر جاتے جاتے پیغام دے رہا ہے کیا ہو جاتا ہے ہماری ساری سارے والدین کی کمیونٹی اور اس پورے کے پورے چاہے وہ ملک پاکستان ہو اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہو جب بھی آپ ان سے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آجی یہ ہم کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وغیرہ آپ زیادہ نیک ہیں یا یہ یاقوب علیہ السلام زیادہ نیک تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام زیادہ نیک تھے وہ اپنی اولاد کی یہ کڑھان اور فکر دنیا سے رہے کر کے جا رہے ہیں آپ کو کڑھان اور فکر کیوں نہیں ہے دیریے اس دن سے کہیں آپ کی نسلوں کے اندر ملحد نہ پیدا ہو جائیں کہیں آپ کی نسلوں کے اندر خدا بیزار لوگ پیدا نہ ہو جائیں تو یہ کڑھان خدا کی قسم ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے ایک تو بات یہ ہے گویا کہ ان کے سوال کے جواب میں پہلا فریضہ یہی سامنے آتا ہے پہلا واجب یہی سامنے آتا ہے پہلا دینی فریضہ یہی متوجہ ہوتا ہے کہ ہر ماں کو ہر والد کو اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں انتہائی فکر مند ہونا چاہیے کڑھن ہونی چاہیے ان کو اس سلسلے میں اتنی فکر ہو معاش سے کھانے پینے قیام پام لباس علاج معالجہ نوکری بزنس تجارت سے زیادہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے تو پہلا فریضہ یہ اللہ تعالیٰ فرمارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو جہنم سے بچاؤ اس میں آگے بڑھو تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسرا نمبر پر بات یہ ہے کہ کینیڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا یا لندن وغیرہ ان سب ملکوں میں آپ کا بہت جانا رہتا ہے ان ملکوں کے اندر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ جواب ان کو دیں کہ جناب آپ اپنے بچے کو مکمل طور پر کسی مدرسے کے اندر داخل کر دیں اور اس بچے کو نادرہ پڑھائیں پھر حافظ قرآن بنائیں پھر عالم دین بنائیں پھر مفتی بنائیں تو یہ جواب کچھ زیادہ چلنے والا نہیں ہوگا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا ایسے مدارس موجود بھی نہیں ہوتے ہر جگہ پر تو جو کام کرنے کا ہے اس سلسلے میں وہ تین باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میں نے ارز کر دی وہ تو ان تین باتوں سے بھی پہلے وہ کیا وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے اندر کڑھن اور فکر ہونی چاہیے پلیننگ ہونی چاہیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دولات کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا کریں دوسرے نمبر پر جو بہت بنیادی کام ہے قرآن کریم حفظ پڑھا نہ بھی سکیں تجوید صحیح تلفز اچھے طرز اور ترنم کے ساتھ بچے کو قرآن کریم ضرور پڑھوائیں کاری صاحب کا انتظام ہو سکتا ہے مسجد کا ہو سکتا ہے اسلامیک سینٹر کا ہو سکتا ہے کسی دینی مکتب کا ہو سکتا ہے مدرسے کا ہو سکتا ہے آن لائن پڑھایا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو لازم کر لیں لازم کر لیں اور اس چیز کو اتنا تہہ کریں اپنے زندگی میں کٹ سکتی ہوں مر سکتی ہوں تباہ ہو سکتی مگر یہ کام ہے جس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی پیچھے نہیں ہٹوں گا اچھا اس میں بھی ایک بات یہیں پہ رکھ جائیں قرآن نادرہ پڑھانا نہیں ہے صرف میں نے لفظ استعمال کیا اچھی تجوید صحیح تلفز طرز کے ساتھ وجہ اس کی کیا انیق صاحب اگر صحیح تلفز اور تجوید نہیں ہوتے بچہ بھی اس غلط پہمی میں میرے اجتے پارے ہو گئے قاری صاحب سے میں نے پڑھ لیا آن لائن پڑھ لیا ٹوشن پڑھ لیا مکتب مسجد میں اسلامی سنٹر میں پڑھ لیا تو میرا قرآن ختم ہو گیا کتنی ماہیں ہیں ہم ان سے سنتے ہیں میرے بچے نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیا اور یہ صبح شام کا تجربہ میں بتا رہا ہوں انیق صاحب ہم کہتے ہیں چاہتے ہیں بچے کو سامنے لائیں خدا کی قسم مروت میں چھپ ہونا پڑتا ہے کہ ان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے لیکن قرآن کریم صحیح نہیں ہوتا طرف وہ صحیح نہیں ہوتے تجوید صحیح نہیں ہوتی بس ایک روٹین ہے بن گئی ہے اور وہ روٹین کیا ہے قاری صاحب سے بچہ پڑھ رہا ہے یا مکتب میں بیج دیا مسجد میں بیج دیا قریبی پڑوس کی جو مسجد ہے اس کے اندر ہم نے بیج دیا اور بس وہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے کئی سالوں سے بچہ تھا پھر بڑھا ہو گیا جوان ہو گیا اوہ بھائی کسی وقت آمنے سامنے بیٹھو قرآن کا مسحف اٹھاؤ اور مسحف کے قرآن اٹھا کر کہ اگر آپ کو صحیح تلفز و تجوید کے ساتھ قرآن آتا ہے سنو امتحان لو اور اگر آپ کو اقزام کرنا صحیح نہیں آتا تو کسی ماہر قاری سے اس کو سنواؤ اور جب آپ نے سنوایا اور وہاں سے آپ کو اس کی سٹیفیکیشن مل گئی باقعدہ آپ کو پتا چل گیا تو ایک پھر جا کر کہ آپ کو سٹیفائیڈ ہونا چاہیے مطمئن ہونا چاہیے ادر وائز نہیں ہونا چاہیے تو پہلا ضروری فرض کے درجے میں جو کام ہے وہ یہ ہے دوسرے نمبر پر عالم دین بنانے کا اگر کسی کو موقع ملے بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے بلکہ اگر حافظ بنانے کا موقع نہیں عالم دین بن جائے تو بہت اچھا ہے اب اگر فرض کرے انہی کا بچہ خدا کرے کہ اگر ایسا سکولر بن جائے کسی بھی ماں کا بچہ دینی سکولر بنے ارے بھائی جنگل کا خنزیر اور جنگل کا کتہ کبھی بوک سے نہیں مرتا ہے تو ذرا سوچو خدا کے دین کا دعی اگر کوئی بن جائے اللہ اس کو روٹی نہیں دے گا اللہ اس کو کھانا نہیں دے گا کیسے ہو سکتا ہے خدا جانوروں کو رزق دیتا ہے یہ روزی رضاق کا مالک اللہ تعالی ہے اس پہ چھوڑ دینا چاہیے آپ اہم طور پر بات کرتے ہیں ہم نے وہ کام اپنا لیے جو خدا کے تھے اور اپنے جو کام تھے وہ ہم نے خدا کے سب ارد کر دی ہے یہی سے تو بگاڑ کی ابتدا ہو گئی ہے کتنی خواتین کتنے سارے لوگ ملتے ہیں وہ صاحب یہ دعا کر دے بولانا صاحب امام صاحب کہ کئی سارے لوگ بھی کہ ہم نماز پڑھنے لگ جائے اچھا اس کے بارے میں عجیب بعض فون کیا آتے آپ ہمیں کوئی تعویز دے دیں کہ ہم نماز پڑھنے لگ جائے ارے بھئی اس میں کیوں سے تعویز ہے نہ کرنے کا علاج کرنا ہے سستی کا علاج چستی ہے جب اس کا تعویز ہے وہ تعویز یہ ہے کہ جس وقت آزان ہو وضو کرو مسجد میں جاؤ نماز پڑھو یہی ہے کام کرنے کا تو ایک تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ عالم دین اگر بنانے کا موقع ملے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں مل سکتا موقع تو پھر آخری درجے کی بات یہ ہے کہ عربی سکھانی چاہیے عربی سکھانی چاہیے یہ بہت مفید میں مشورہ دے رہا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ کہ انیق صاحب جب عربی بچہ سیکھ لیتا ہے عربی تو پھر اس کے اندر اس کے کئی فوائد ہیں پہلا پیدا یہ کہ قرآن کریم کا ترجمہ آ جائے گا قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یہ سمجھیں کہ بس اس دور کا سب سے زیادہ ضروری ترین دینی پریزہ ہے ساری فرقہ بندیوں سے بچہ بچ جائے گا سارے کے سارے جزوی اختلافات سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے پالا ذہنیت بنتی ہے خدا کا مبلغ بن جاتا ہے خدا کا دعی بن جاتا ہے اسلام کا دعی اور مبلغ بن جاتا ہے قرآن کا ترجمان بن جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان درندگی سے انسانیت میں آ جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کیا والدین کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق میاں بیوی کے حقوق اس کو سارے کے سارے انسانوں کے حقوق حقوق العباد بھی پتہ چل جاتے ہیں حقوق اللہ بھی پتہ چل جاتے ہیں تو عربی سکھائی جائے اچھا عربی سکھانے کے اندر پہلا قرآن کا ترجمہ آ جائے گا دوسرا قرآن احادیث آ جائے گا کم از کم قرآن کریم اگر اس کو آیت زبانی یاد نہ بھی ہو حدیث زبانی مطن یاد بھی نہ ہو سکھانا ضروری ہے امریکہ میں رہ کر اور تیسری بات بھی میں احس کر دوں آخری وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ ان کو ضروری مسائل ضروری فقہی مسائل ان کو لازمی طور پر پڑھوا دیں عورت ہو تب بھی مرد ہو تب بھی حلال و حرام کا تو پتہ چلے 24 گھنٹے کی حلال و حرام کی زندگی کا تو پتہ چلے انیق صاحب یہ تین کام ہوگے اس کے بعد چوتھے نمبر پر تربیت کا کام شروع ہوتا ہے کہ والدہ نگرانی کرے جھوٹ تو نہیں بول رہا منشیات کے اندر تو نہیں لگ رہا انتہائف آشی اور یادی کی طرف تو نہیں لگ رہا کمپنیز کی کیسی ہے اس کے رفقہ اور کمپینین کیسے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست و احباب کیسے ہیں یہ مسجد کا عادی بنا کے نہیں بنا اس کے صلاحہ کے ساتھ تعلقات ہیں کے نہیں ہیں یہ چار باتیں پہلی بات میں نے ارز کر دی قرآن کریم صحیح تلفز و تجمعی کے ساتھ دوسرے نمبر پر میں نے یہ بات ارز کر دی کہ ترجمہ آنا چاہیے اس کے لیے میں نے ارز کیا کہ عربی آنی چاہیے تیسرے نمبر پر ضروری فقی مسائل آنے چاہیے تاکہ چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ گزار سکے اور پھر چوتھے نمبر پر اس کی دینی تعلیم و تربیت کی نگرانی ہونی چاہیے یہ چاروں کام انیق صاحب وہ ہیں جو ہر مسلمان کو چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے اندر رہتا ہو مسلمان یا غیر مسلم کنٹری میں اس کو لازمی طور پر اس کا احتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جب ان باتوں کا احتمام ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو صرات مستقیم پر رکھیں گے ایک اور آخری بات بھی ضرور کرنی ہے وہ یہ کہ آج کر نیٹ کا دور ہے تو ہمارے کئی سارے نوجوان بھائی بہنیں وہ سکولرز کو سنتے ہیں اس کی بڑی سخت اور خاص طور پر نگرانی کرنی چاہیے کہ بھئی وہ کون سے سکولر کو سن رہا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں تاجروں میں ہر طرح کے انجینئرز میں ہر طرح کے بزنس مینوں میں ہر طرح کے پائلٹوں وکیلوں ججوں سیاستدانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں آثینٹک عالم ہے یا نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ضرور ضرور دیکھا جائے کہ بھائی وہ اس کی زندگی کیسے گزری اور اس کو خدا نے انسانوں کے اندر کس طرح کی مقبولی ہے مثال کے طور پر اب میں ارز کرتا ہوں اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کو سن رہا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کا بچہ آپ کی بچی حت مولانا تقیی عثمانی صاحب مدد ظلم کو سن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ عالم اسلام کے مانے وے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمات اظر بن الشمس ہیں متنازہ بھی نہیں ہیں کوئی ان میں فرقہ وارانہ چیزیں بھی آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں شیخ احمد دیدات ہیں جو اسی طرح اور بہت سے عرب و عجم کے ہزاروں علماء ہیں تو ایسے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی کنٹرویرسی جس کی فرقہ بندیاں اور ہر وقت اس کی فرقہ واریت کی باتیں ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہنا برا کہنا غلط کہنا فتوے لگانا اور فیم کے لیے خدا جانے کس کس طرح سوشل میڈیا ہے نا آج کل سوشل میڈیا پہ لال پیلے نیلے اشتہارات لگا کر کے پتہ نہیں کیا ایسی گلی کوچے کے جھگڑے اور ایسی باتیں جس کا کوئی قبر ہشر کے اندر ہونے ہم مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ لے لے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے بھائی وہ سنے یا نہ سنے ہیں اس سے آپ کی بچے کی تربیت پر کیا ہونے والا ہے وہ ایک اچھا انسان بن جائے وہ اچھا مسلمان بن جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اچھا ہو اپنی شیٹ کریں ورنہ ان کو اس طرح موڑیں اس طرح متوجہ کریں کہ بھئی آپ ان علماء کو سنیں الحمدللہ یہ وہ علماء ہیں جن پر امت کا بھروسہ ہے امت کا اعتماد ہے اور انسانیت کا اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کو فالوین کرتا ہے اور ان کی بات مانتا ہے بس یہ چند چیزیں ہیں جن کا خاص اعتماد کرنا چاہی جو آخری بات آپ نے فرمائی جیسے آپ نے بڑے علماء کے نام لیے کیا ان کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں یقین ہیں یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ مختی تقسوائی صاحب مدد اللہ علی بڑے نام ہیں یہ اور ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھے جائیں نیٹ پہ جائیں لیکن اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور امریکہ کے ہی کلچر کو میں رہتے ہوئے وہاں کے لوکل جو علماء ہیں اب یاسر قاضی ہیں بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ آدمی آصف ہیرانی ہے نومان علی خان ہے اللہ اکبر اتفاق کی بات ہے کہ یہ تینوں کا تعلق کراچی سے ہے یہاں سے گئے پڑھنے کے لیے امریکہ گئے اور ایک مبلغ بن گئے کراچی تو ویسے بھی اس دور کا سمرقندو بخارہ ہے یہ دیکھے ہاں کہ کتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اور میں اتفاق سے یہ تینوں ہمارے دوست بھی ہیں اور ہم نے ان سے جب بات کرتے ہیں تو معلوم وہ ہمیں کہ یہ کوئی تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کراچی سے آگئے تھے لیکن جو امریکن نوجوان ہیں ان تک جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں علم اور کردار کے حوالے سے تو یہ بڑا کام ہے لیکن اب یہ چھے سال کا بچہ ہے عرب کے اندر کئی سارے علماء ہیں اور وہ عرب کے علماء ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا ان کو سنتی ہے مصر، اردن، سعودی عرب کے اندر پھر پاکستان کے اور ہندو پاک کے یعنی محضرت پولانا مکی صاحب اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا کتنے لوگوں کے عقیدے درست ہوئے اور کتنے لوگوں حرم کے اندر رہ کر کہ انہیں کتنی بڑی خدمت انجام دیا آج کل بیمار بھی ہے اور آپ کی ملاقاتیں بھی ان سے اچھا ہے کہ یہ بات آگئی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ شباہ دے تمہارے ناظرین و سامعین کو بھی چاہیے کہ ایک حرم کے اندر اچھتی بھی قرآن کریم کی تفسیر کی تصحیح عقیدے کی حدیث کی ایونکہ سیرت تجیبہ کس میٹھے انداز کے اندر وہ بیان کرتے ہیں اور دنیا بھر کے حجاج اور معتمرین وہاں ظاہرین آتے رہتے ہیں ان کی کیسی انہوں نے عظیم الشان جلیل القدر دین خدمت انجام دی اللہ ان کو صحت دے امت کا ساسا و سرمایہ ہے اور اللہ رب العزت ان کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے تو اس طرح کے جو متفق انعالی ہے اور پکے منجھے ہوئے حضرات سکولرز علامہ ہیں ان کو سننا چاہیے اور پھر ان کے سننے کا آگے کمپین چلانی چاہیے اس کی ترغیب دینی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اس پر پورا پرگرام ہو سکتا ہے کہ پیرنٹنگ اس پیرنٹنگ میں پھر اپنی نسلوں میں دین کی حفاظت اور یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ان کو کڑھانے ایک ایک فکر ہے کہ میری آنے والی نسل میں دین محفوظ رہے گا اور وہ امریکہ کا ماحول بچہ کم وقت گھر میں رہتا ہے پھر وہ اسکول کالیج یونیورٹریٹی وغیرہ جو باہر کا ماحول ہے اس میں بنیادی جو کونسپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں جیسے آپ نے بات فرمائی حلال و حرام کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے کردار کے حوالے سے چیزیں کلیر ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے پہلے والدین کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسٹنز آپ کے خدمت میں پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے السلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو صدقہ عمر کو کیسے بڑھاتا ہے جناب والا اچھا سوال بلکل صحیح فرمائے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا تعلق تقدیر سے ہے تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تقدیر معلق ہے ایک تقدیر مبرم ہے تقدیر مبرم سے مراد کیا ہے کہ وہ چند بڑی چیزیں جن کو اللہ نے وقت مقرر کے ساتھ اس طرح تیہ فرما لیا کہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جیسا کہ قیامت ہے تو اب یہ قیامت آنا ضروری ہے ساری دنیا کے انسان مل کر کے یہ دعا کرنے لگ جائیں کہ قیامت قائم نہ ہو تب بھی قیامت قائم ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو وقت بھی اس کا مقرر ہے اس کا وقوع یعنی اس کا آنا یہ بھی مقرر اور لازمی ہے تو ایک تو وہ ہوتی ہے ایک اور ہوتی ہے تقدیر معلق تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ مشروط معاملہ اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو پھر اس کام کے نتیجے میں اس کو یہ بینیفٹ اور فائدہ حاصل ہوگا اور اگر یہ یہ کام نہیں کرے گا تو پھر یہ اس کو احسان بالکل سادہ عوامی ذہنی سطح کے مطابق میں حرز کرلو اس آدمی کی عمر ہے پینسٹھ سال اور اگر اس نے حج کیا صدقہ کیا صلح رحمی کی عام طور پر حدیث میں یہ تین چیزیں آتی ہیں صلح رحمی یعنی رشتے ناتے جوڑنا اگر اس نے صدقہ کیا رشتے ناتے جوڑے رشتے داروں کے حقوق ادا کیے تو پھر اس کی عمر ہے ستر سال اور اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی عمر ہے پینسٹھ سال باتیں دونوں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اچھا اب یہ جو ہم نے کہا نا لکھی ہوئی ہیں بعض لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں لکھنے کا مطلب ہے مجبور کر دینا مجبور کرنے کا معاملہ نہیں ہے اختیار اللہ نے دونوں راستے بتا دیئے تم یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو اب انسان اپنے اختیار سے پیسے نکالے گا اپنے اختیار سے واقعیدہ حج کی طرف جائے گا اپنے اختیار سے اپنے قدموں پر چل کر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا تو اگر یہ 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 کام کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کی عمر میں اضافہ ہوگا بجائے پینسٹھ سال میں مرنے کے وہ ستر سال میں مرے گا اور اگر صورتحال یہ ہے کام نہ کیے تو پھر اس کا معاملہ یہ کہ پینسٹھ سال کی عمر کے اندر مرے گا یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو صدقہ خیرات اور یہ نیکی کے کام کرنے چاہیے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے بعض ادرات نے اس کا ایک اور جواب ہی دیا ہے کہ بعض اوقات عمر اور وقت وہ تو مقرر ہیں مگر اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے کیفیت کے اعتبار سے برکت آتی ہے کیا مطلب برکت دیکھیں انیق صاحب ہم عام طور پر یہ بولتے رہتے ہیں کہ بھائی وقت کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کل یہ ہوا تا آج یہ ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں کہیں پر ہم یہ بول رہے اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بولتے ہیں آج کل تو ٹائم میں برکت ہی نہیں رہی اوقات میں برکت ہی نہیں رہی اور یہ بات خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا سال مہینوں کے بقدر مہینے ہفتوں کے بقدر ہفتے دنوں کے بقدر دن گھنٹوں کے بقدر ہو جائیں گے ایک زمانہ آئے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی حدیث کے اندر خود بیان فرمائیے تو کیا مطلب برکتیں اٹھ جائیں گی اس کو آپ دوسرے انداز میں بھی لینے ایک آدمی یعنیق صاحب اس کے پاس لاکھ روپے آتا ہے چار دن میں ختم ہو جاتا ہے دوسرا آدمی ہے جس کے پاس چالیس ہزار روپے آتے ہیں پورا مہینہ ہاں سے خوشی گزارتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہوا وہاں برکت ہے وہاں برکت نہیں ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں نا عام طور پر رشوت میں اور بالے حرام میں برکت نہیں ہے حرام مال کے اندر برکت نہیں ہوتی اور انیق صاحب یہ پوری ایک سائنس ہے ایک پورا فلسفہ ہے ایک پوری سائنٹیفک ایک حقیقت ہے اس کے اوپر پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے آپ کی تنخواہ ہے ایک آدمی ہے جس کو آپ جانتے ہیں آپ کو لگا اس کی تنخواہ ہے دس لاکھ روپیہ ٹھیک ہو گیا ہمیں کیا لگ رہا ہے اس کی تو دس لاکھ روپے تنخواہ ہے بڑے مزے ہیں دوسرا آدمی اس کی تنخواہ ہے پچاس ہزار روپیہ ہم کہتے ہیں یہ تو بشارہ غریب ہے فقیر ہے مرا ہوا ہے ایسا ہے ہی نہیں یہ میرے اور آپ کے دماغ سے سوچنے کی کلکلیشن ہے مادہ پرستی ذہن اللہ کے ہاں معاملات دوسرے ہیں جس کی تنخواہ دس لاکھ روپیہ ہے نا اس نے اپنے ادارے سے دس لاکھ روپیہ لیے خوش ہو کر جا رہا ہے گھر پہنچا پتا چلا بیوی کو کینسر ہو چکا ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا راستے کے اندر اس کو ایکسیڈنٹ کا معاملہ پیش آ گیا جوان اولاد کے مرنے کا معاملہ پیش آ گیا دس لاکھ روپیہ اس کو مل گئے لیکن خدا بچا ہے اس کو کوئی موزی مرز لائق ہو گیا فالج ہو گیا کینسر ہو گیا اس کو کوئی اور سخت بیماری ہو گئی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے تو دیکھنے کے اندر تو یہ ہوا تھا انیق صاحب کہ دس لاکھ روپیہ اس کو ملے تھے ہم کہہ رہے تھے بڑے مزے لگے پڑے اس کے دوسری طرف ایک اور آدمی ہے جس کی تنخواہ ٹوٹل پچاس ہزار روپیہ اب جاتا ہے وہ گھر تو اس کی اعلیہ بولتی ہے میری طبیعت چار دن سے خراب چل رہی تھی میں کل سے بلکہ ٹھیک ہو گئی ہوں آپ کا فلان بچہ بیمار تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ جب چلے گئے تھے نا تو فلان رشتدار آ رہا ہے اس نے تو ہمیں یہ کولر ہمیں گفٹ کر دیا اچھا آپ چلے گئے تھے آج تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہماری دپیر کو دعوت کی ہم تو دعوت پر چلے گئے اللہ نے یہاں پر دعوت اب مجھے بتائیں یہ سب برکتیں والی باتیں یہ سب برکتوں والی باتیں وہ والی باتیں کونسی تھی نوستوں والی یہ والی باتیں کونسی ہیں خیر و برکت والی تو اب آپ بتائیں آج کے پیسے آپ کے بچ گئے علاج کے بچ گئے کپڑے کے بچ گئے کیونکہ گفٹ آ گیا کھانے کے بچ گئے راشن کے بچ گئے کیونکہ دعوت ہو گئی اب یہ آپ کے پیسے بچتے چلے گئے کل بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا چار دن بعد بھی پچاس ہزار روپے سے پیسہ بچ گیا دس لاکھ روپے والا مقروض ہو گیا اس طرح جیسے رزق کے معاملے میں اضافہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ اصل نہیں ہے بلکہ برکت اصل ہوتی ہے عمر کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ بعض اوقات پچاس سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں دو سو سال کی عمر والا کام کر جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک بندہ ستر سال عمر پانے کے باوجود بھی ستر سال اسی سال نوے سال عمر پانے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی دینی دنیاوی کام نہیں کر کے گیا اب کہا جائے گا اس کی زندگی میں برکت ہے اور اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے سبحان اللہ تو نتیجہ یہ برامد ہوا کہ یہ صدقہ خیرات انفاق اور صلاح رحمی اس کی وجہ سے عمر میں اضافہ اضافہ ہوتا ہے عمر میں برکت ہوتی ہے اللہ رب العزت تھوڑے وقت میں زیادہ مزے بھی دیتے زیادہ کام بھی لے لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں اسلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے توبہ کی قبولیت کا کیا میار ہے مفتی صاحب توبہ کی قبولیت دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا رجوع کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے جو بندہ گناہ کا مرتقب ہوا تھا اب وہ توبہ کر رہا ہے تو دیکھا یہ جائے اس کے دل کے اندر اس سے لوٹنے واپس پلٹنے کا اکتوانا اور پختہ جذبہ پیدا ہوا یا نہیں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر پیدا ہوا یہ جذبہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ قبول ہو گئی توبہ قبول ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق ہو رہی ہے اور وہ بھی مقبول توبہ کی توفیق ہو رہی ہے لیکن اللہ بچائے ایک وقت ایسے آتا ہے انیق صاحب جس کو خود حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان گناہ کرتا ہے نا واپس پلٹنے و لٹنے کا اس کا خیال نہیں وہ مزید اگلے گناہ پہ جری ہوتا ہے درنا چاہیے اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ختم اللہ و لہ قلوبہ و علا سمعیم و علا افساریم غشابہ پہلے میں نے چوری کر لی اب میں مزید بڑی چوری کروں نعوذ باللہ پہلے میں نے ڈاکہ مارا اب میں بڑا ڈاکہ ماروں پہلے میں نے یہ کام کر لی اب میں مزید یہ کام کروں یہ جو جری ہو رہا ہے پلیننگ کر رہا ہے منصوبہ بندی کر رہا ہے اور آگے کی طرف جری ہو کر کہ جرت کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سلب ہو گئی توفیق اور اس کی توبہ کی توفیق یہاں سے چھین لی گئی تو پہلا معیار پہلا تھرما میٹر پہلی کسوٹی ہے توانا اور پختہ جذبہ اس کے دل کے اندر لوٹنے کا پلٹنے کا پیدا ہوا یا نہیں تہلی بات اگر پیدا ہو گیا تو اس کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے تین کام حال کے اندر وہ گناہ ترک کر دے ماضی کے کام پر ندامت ہو مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عظم ہو یہ تین باتیں اگر ہیں اس کے دل میں تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی توبہ مقبول ہو رہی ہے اور اگر کسی کا کا کوئی حق اگر غصف کیا ہو تو اس کی تلافی کر دے جس جس گناہ کیا ازالہ اور تلافی ممکن نہیں ہے اس میں صرف ان تین کاموں کے کرنے سے وہ توبہ کمپلیٹی نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے دس آزار روپے قرضہ لے رکھا ہے اب وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں قرضہ نہیں لوں گا اور آئندہ اگر میں لیا تو بروقت دے دوں گا پچھلے قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول پر میں کوئی ندامت ہو رہی ہے لیکن پیسے وہ ادا نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ یہ کوئی توبہ نہیں ہے اور یہ توبہ قبول نہیں ہے اس کا ازالہ ممکن ہے پہلے تو پیسے ادا کرو نا جس کی زمین تم نے غصب کر کے رکھی ہے وہ واپس کرو جس کے پلات پر قبضہ کر کے رکھا ہے وہ اس کو واپس ادا کرو جب وہ واپس ادا کرو گے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تین کام کرو گے تب یہ توبہ مقبول بھی ہے معیاری توبہ بھی ہے اور حقیقی توبہ بھی ہے جس کی تلافی جس کا ازالہ ممکن وہ ازالہ اور تلافی کرنا فرض این جس کا ازالہ اور تلافی ممکن نہیں ہے پھر اس کے اوپر ندامت اور آئندہ چھوڑ دیمے کا پکا سبان اللہ اور پھر یہ توبہ توبت النسو بن جاتی ہے مفتی صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ ترشیف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و حضرات یہ جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں پیر منگل بدھ اور جبرات چار دن ان چار دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے گفتگو کرواتے ہیں سیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں اخلاص ایمان کا بلند کرین مرتبہ ہے اخلاص ایمان کا بلند کرین مرتبہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے بہتا ہے موسیقی 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 موسیقی